رشیدہ گھر تو باپس آنا ہی ہے نا نہیں بہین آپ نے مجھے دو ہی بچے بتائیں وہ بھی بڑے اب امیمہ بیچاری کو چھوٹے چھوٹے بچے پالنے پڑیں گے آٹھ دس سال کے بچے کوئی گودوں میں کھیلتے ہیں رشیدہ وہ باقی کے جو تین ہیں دو پانچ چھے سال کے وہ میں بچوں کی پروریش میری بہین کے لئے مسکل ہے جائے گی مرکب بھائی صاحب دیکھیں نا آپ کی بہین کی عمر بھی تھی دیکھیں جہاں تک میری بہین کی عمر کا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور میں نے کوئی غرط بیانی نہیں کیا آپ نے غرط بیانی کی ہے بچوں کے معاملے میں اگر میں آپ کی بات پر یقین کرتا تو یہ ساتھ جاننا پاتا میں معذرت چاہتا ہوں بہت میں اپنی بہین پر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا پہلی شادی ہے اس کی پانچ بچوں کی پروریش اس کے حوالے کرتا جناب اگر آپ اس بارے میں تھوڑا سا سوچ لیتے تو یاسر صاحب رشتے جو ہیں نا وہ ادوار پہ بنتے ہیں ادوار کمزور ہو تو رشتے بھی نا پائدہ رہ جاتے ہیں کاش آپ لوگوں نے غرط بیانی نہ کیا ہوتی جو اچھا ہوتا ہے بھرام میری طرف سے انکال ہے بھرگی لیجے اس کی زورت نہیں ہوشی ابھی کے لئے شوش ہمارا کام ڈاؤن کیا ہو گیا تمہیں کل سے تم نے اتنا مو بنایا ہوا ہے جو ہونا تو ہو گیا نا یہ دنیا یہ دنیا پاگلوں سے بھری پڑی ہے جیس سچ ان ایلیٹرٹ مو میں دیکھانے تھے کسی چلا رہی تھی ہم لوگوں کو دیکھانے تھے کسی چلا رہی تھی ہم لوگوں کو دلکھانے تھا گاڑی اس کے بھول پہ چڑھا ہوں ارے ارے کیا ہو گیا کس پر گاڑی چڑھا رہی ہے مائی سویڈھارٹ سب خیریت تو ہے کیا ہوا بابا you don't know کل ایک جاہل لڑکی سے ہمارا پالا پڑ گیا تھا اگر رائنہ انٹی بیچ میں نہیں ہوتی نا تو اچھے سے اس کو اس کی عوقات یاد دکھاتی کیا ہوا کیا تھا ایسا کیا ہو گیا ریلاکس میں بتاتیوں بس فاروق ہم لوگ کل شاپنگ پہ گئے تھے وہاں پہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا چائے والے کے ساتھ وہاں بو لڑکی تھی اس کے ساتھ موماری ہو گئی ہم نے تھوڑے بہت پیسے دیئے لیکن بس جب تے کل سے آئی اس کا موڈ آف ہے بابس کی بات ہے مجھے لگتا کہ اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے بھئی اگر سوچا جائے تو اس نے تو نیکی کی ہے ایک غریب آدمی کی روزی بچا سیئیسلی بابا آپ اس لڑکی کو سپورٹ کر رہے ہیں بتاوٹ نورنگ دا فیکٹ کہ اس نے میری اور آنٹی کی کتنی انسلٹ کیے جسرا بیٹا سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کر اس کی روزی کا ذریعہ بنی اور بیٹا تمہیں تو خوش ہونا چاہے تم کسی غریب آدمی کی مدد کر کے آئی ہو نہ تو اس کی آہ لے کر آئی ہو یسرا فاروق بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھو تم بلا وجہ ناراض ہو رہی ہے اور جہاں تک پیسوں کی بات ہے تو دو ڈھائی ازار کی کوئی ویلیو نہیں ہے سمجھو تمہاری جان کا صدقہ گیا چھوڑی چھوڑی باتوں کو نا دل پہ نہیں لیتے ہیں ریلاکس میری جان پریشان مت ہو میں میں انل کر لوں گی اس پر موسیقی موسیقی